انیسیزیا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ذرا ڈیفرنٹ سپیشیلٹی ہے اکثر اوقات ان کو نہیں پتا ہوتا کہ انیسیزیا کے لوگ کیا کرتے ہیں تو ہم انیسیزیا والے جب مریض آپریشن کے لیے آتا ہے تو اس کو سر سے لے کے تب پاؤں تک ہم لوگ خیال کرتے ہیں آپریشن کے دوران سرجن صرف ان کا ایک خاص ایریا میں آپریشن کر رہا ہوتا ہے جبکہ انیسیزیا والے ان کے پوری جسم کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ان کے دل سے لے کے پھپڑے گردے دماغ جسم کے مختلف سکن سے لے کے ہر چیز کا خیال رکھنا یہ انیسیٹس کا کام ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انیسیزیا والا جب پیشنٹ انیسیٹائزد ہوتا ہے تو اس کا ایک قسم کا خدا ہوتا ہے وہ ہی اس کو سانس بھی دے رہا ہوتا ہے وہ ہی اس کا بلیڈ پیشر بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ہی اس کا یورین آؤٹپورٹ بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ہی اس کا ٹمپریچر بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو چیزیں اس وقت اس مریض کی ساری کی ساری انیسیزیا والے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ ہی اس کو بے ہوش بھی رکھتا ہے وہ ہی اس کے پین کو بھی کنٹرول کر رہا ہے ساری چیزیں بیسیکلی انیسیزیا والا کر رہا ہوتا ہے تو یہاں ریمان میڈیکل انسٹیٹوٹ میں ہم ایک دن کے بچے سے لے کے سو سال کے بندے تک سب لوگوں کو مختلف قسم کی انیسیزیا دیتے ہیں ریمان آسپیٹل مشہور جو ہے وہ اپنی کارڈک سرجری کی وجہ سے ہے لیکن یہاں پہ ہر سپیشیلیٹی کا انیسیزیا دیا جا رہا ہے جس میں کارڈک سرجری بھی ہے آپسٹیٹرک سرجریز ہیں ٹرانسپرانٹ سرجریز ہو رہی ہیں نیرو سرجریز ہیں ای ان ٹی ہے آرتوپیڈکس کے بہت سارا کام ہو رہا ہے تو یہ ان سب ڈیفرنٹ سپیشیلیٹیز میں انیسیزیا ڈائریکٹی انوارڈ ہے انیسیزیا صرف آپریشن تھیٹر تک لیمیٹڈ نہیں ہے انیسیزیا جو ہے آپریشن تھیٹر کے بعد بھی اور بائر بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے سپیشلی انیسیزیا جو ہے وہ جب کوئی مریض داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ مریض آپریشن کے لیے اس کے کیا رسکس ہیں اس کو کیا کیا چیزیں آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے اس کی کیا میڈیسنز اوپر نیچے کرنے کی ضرورت ہے تو یہ آپریشن سے پہلے کیا جاتا ہے پھر آپریشن کے دوران اس کا خیال رکھا جاتا ہے پھر آپریشن کے بعد بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پر اس کی پین مینجمنٹ کے لیے تو پین مینجمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ موڈیلٹیز کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انیسیزیا جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو آئیسیوز ہیں اس میں بھی ڈائریکٹلی انوارڈ ہے جیسے ہمارا دل کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کارڈیک آئیسیو ہے تو اس میں بھی انیسیزیا والے ہیں پھر بعض اوقات جو بچوں کا انیسیزیا ہے وہ اگر آئیسیو میں جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی انوارڈ ہیں پھر انیسیزیا جو ہے وہ امرجنسی سروس دیتا ہے سارے ہسپیٹل میں جہاں بھی کوئی مریض سیریس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیئر میں انیسیزیا والوں کا ایک انٹیگریل پارٹ ہے چاہے وہ مریض امرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں ہو چاہے وہ کسی وارڈ میں ہو کسی بھی جگہ پہ اگر مریض جو ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے تو وہاں پہ انیسیزیا والے کو بلایا جاتا ہے اور وہ اس کی ایکٹیو منیجمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ انیسیزیا جو ہے وہ ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں بھی اس کی ہلپ لی جاتی ہے ایسے مریضوں کے لیے جن کو ریڈیالوجی کے مختلف پروسیجرز میں کوئی سیڈیشن چاہیے ہو یا وہ کوپریٹیو نہ ہو تو وہاں بھی انیسیزیا کی ایکسپیریٹیز کو یفریلائز کیا جاتا ہے اور اب انیسیزیا جو ہے وہ ٹیچنگ کے طور پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں میڈیکل کالیج میں ڈیفرن سیشنز لیتے ہیں تو انیسیزیا آپریشن تھیٹر کے باہر بھی کافی ایک واسٹ فیل ہے آر ایم آئی میں تقریباً اوپن ہارٹ سرجریز ایک ازار سے زیادہ ہوتی ہیں ایک سال میں اور کارڈیک سرجری جو ہے وہ ایک ٹیم کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں سرجن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے انیسیزیا والوں کا اپنا رول ہوتا ہے ایک اور ہماری ٹیم کے بڑے امپورٹنٹ بندے ہوتے ہیں ان کو ہم پرفیونیسٹ کہتے ہیں پرفیونیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جب مریض کا ہم آپریشن کے دوران اس کے دل کو ایک کیمیکلز دے کے بالکل روک دیتے ہیں اور اس کے سانس کے نظام کو بھی روک دیتے ہیں تو اب مشین کا خون ایک مشین پہ جاتا ہے جس کو ہارٹ لنگ مشین کہتے ہیں ہارٹ لنگ مشین کو جو لوگ رن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پرفیونیسٹ کہتے ہیں تو وہ پرفیونیسٹ اس پوری ٹیم کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے تو اس میں آپریشن کے دوران جب سرجن دل پہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو انیسیزیا کا یہ رول ہے کہ وہ پورے مریض کا خیار رکھیں گے وہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے دماغ کا خیال کرنا اس کے گردوں کا خیال کرنا اس کے جگر کا خیال کرنا اس کے بلڈ کے ڈیفرنٹ سسٹمز کا خیال کرنا اس کی سکن کا کہ وہ ڈیمیج نہ ہو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا انیسیزیا کا کام ہے پھر یہی جو دل کا مریض ہوتا ہے یہاں سے جب اس کا آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے آئی سیو میں تو آئی سیو میں پھر آئی سیو کی اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کو ہم انٹنسویسٹ کہتے ہیں وہ انٹنسویسٹ انیسیٹسٹ بھی ہو سکتا ہے اور انٹنسویسٹ خود بھی ایک الہدہ سپیشیلیٹی ہے تو ہمارے پاس خوشکسمتی کے ساتھ آئی سیو میں ڈاکٹر نور ایزا انٹنسویسٹ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم انیسیزیا اور ڈاکٹر نور ایزا ایک ٹیم کام کرتے ہیں اور پیشنٹ کو آئی سیو میں بھی کیئر پروائیڈ کی جاتی ہے کیونکہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ تقریباً دو دن تک آئی سیو میں رہتے ہیں اور شروع میں جب وہ آئی سیو میں شفٹ ہوتے ہیں تو کچھ گھنٹوں تک ان کو مصنوعی سانس کی مشین پر بھی رکھا جاتا ہے سب لوگوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ جب وہ آپریشن کے لیے ہیں تو جس طرح وہ اپنے سرجن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کے پتا کرتے ہیں کہ کون سا سرجن بہتر ہے آپریشن کے لیے تو اسی طرح سے ان کو یہ ضرور اپنے انیسیزیا والے سے بھی ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی انیسیزیا ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں وہ ڈسکرس کرنی چاہیے اس کے ساتھ یہ ڈسکرس کرنا چاہیے کہ مجھے کیسا انیسیزیا دیا جائے گا مجھے مکمل ویوشی دی جائے گی مجھے آدھا نشا دیا جائے گا مجھے صرف غنودگی کی دوائی دی جائے گی یہ چیزیں ڈسکرس کرنی چاہیے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس آپریشن کے دوران انیسیزیا ریلیٹڈ کیا کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں کیا کیا کمپلیکشن ہو سکتے ہیں ان سے انیسیزیا والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپریشن کے بعد میرے درد کے لیے کیا کیا مختلف طریقے آپ کے پاس میسر ہیں جو مجھے دیے جائیں گے تو میرا سب لوگوں کو جو آپریشن کے لیے آ رہے ہوں تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ جب وہ اپنے سرجن کی سیلیکشن کریں تو ساتھ ہی انیسیزیا والے کو بھی ضرور وزٹ کریں اور ان سے یہ ساری چیزیں ضرور ڈسکس کریں